اس پر آنے والی ویڈیو میں آج اس ویڈیو میں کوئی رہ گیا تھا تو ویڈیو کو آج تک دیکھیں گے گا تھا کہ ہر امپورٹن پوائنٹ آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ نو ٹو چینل ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس 10 کو فردر آگے بڑھاتے ہیں فرم ایف آر پوائنٹ آف یو فائنشل ریپورٹنگ ایف سیون پوائنٹ آف یو ایڈیسٹنگ نون ایڈیسٹنگ ایونٹ ہم نے آلیڈی کور کر لیا تھا کہ ایڈیسٹنگ کیا ہوتے ہیں جن کا ہمیں فیکشن فگرز موجود ہوں جس کی ہمیں فیکشز کے موجود ہوں ایڈیسٹنگ دیٹ تو ہم اس کو ایڈیسٹ کر دیتے ہیں اور کچھ نون ایڈیسٹنگ ایڈیسٹنگ ہوتے ہیں جس کو ہم ڈسکلوز کرتے ہیں اس کی ڈبل ایڈیسٹنگ نہیں کرتے اور ہم اس کا ڈسکلوزر بناتے ہیں اس پر آئیسٹن تو آج ہم فردر تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں نون ایڈیسٹنگ ایڈیسٹنگ کے اندر اور ایک ایگزیمپل بھی چھوٹی سی کرنے کی کوشش کریں گے ہم پاس اللہ کے لئے:「 نون ایڈیسٹنگ ہے۔ کرنے کی اس کے لئے اندر رونے والاصرہ سquè flat sans swoís میں نے کچھ کہ اندر نون ایڈیسٹنگ کے لئے ساتھ عکاس ڈیسٹنگی کے لئے وہ ساتھ فرد پر ہوتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ statement of financial position یعنی کہ balance sheet ہوتی ہے اس میں کوئی adjustment نہیں ہوگی اور P&L ہے اس میں کوئی expense یا income کی adjustment نہیں ہو رہی ہوتی for non-adjusting events as the name suggests however where non-adjusting events after the reporting period are of such importance that non-disclosure would affect the ability of the users of the financial statement to make proper evaluations and decisions an entity should disclose the following information for each non-adjusting event after the reporting date the nature of the event اب یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ non-adjusting event جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ disclose کرنا ہے اس کے disclose نہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا اس لئے ہم اس کو disclose کرتے ہیں اور وہ کیا کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ the nature of the event ہمیں sorry ہمیں اس میں کیا disclose کرنا ہے the nature of the event event کی nature کیا تھی non-adjusting کی اور an estimate of its financial effect or a statement that such an estimate cannot be made اور اس کا financial impact بھی ہم نے disclose کرنا پڑے گا تو یہ ہمارے non-adjusting event بہت سمپل ہوتے ہیں میں نے آپ کو کچھ اگزیمپل بھی دی تھی آپ نے اگر لاس ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو کو جا کر دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی مزید understanding مل جائے اور دونوں ویڈیو کو ایک ساتھ دیکھے گا تاکہ چھوٹا سا سٹینڈرڈ ہے اور دونوں ویڈیوز بہت زیادہ لمبی بھی نہیں ہونے والی تو ایک ساتھ دیکھ کر آپ اس کو فینش کر سکتے ہیں آئی اسٹین کو اچھا جی اس کے علاوہ going concern جب بھی آئی اسٹین آتا ہے going concern آتا ہے اور اگر ہم auditing standard کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی جو آپ کا آئیزہ ہے اس کے اندر بھی اس کو اس سے کنیک کیا جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ subsequent event ہو یا پھر going concern اس کے اندر ہم آئی اسٹین کو ہمیشہ consider کر رہے ہوتے ہیں going concern جیسے کہ یہاں پہ ہم اس کو read کر لیتے ہیں if an event after the reporting date indicates that going concern assumption یعنی کہ جو company کی going concern assumption جو basic assumption ہے وہ ہی valid نہیں ہے یا inappropriate ہے تو financial statement کو ہمیشہ ہم اس پر آئیزہ اور اس پر آئی اسٹین ہم اس کو break up basis پہ کرتے ہیں یعنی کہ بارہ مہینے کی financial statement نہیں بنے گی پھر وہ split ہو کر بنتی ہے یعنی کہ 12 months سے کم جو بھی جتنے بھی اس کے مند بنتے ہیں اس پر بن رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ foreseeable future کے لیے valid نہیں ہے جیسے کیونکہ going concern assumption یہی ہوتی ہے کہ company will operate for the foreseeable future یعنی کہ تاہیات چلے گا یعنی کہ more than 12 months سے زیادہ چلتا ہے تو یہی ہماری going concern assumption ہوتی ہے جب وہ valid ہی نہیں رہی اس کا ملب ہے کہ جو ہمارا بزنس ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ نہیں چل پائے گا آئیں ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں adjusting or non adjusting event کو example number one ہے میرے پاس ایک چھوٹی سی example اس میں بول رہا ہے مجھے requirement advise whether the director is correct آئیں اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا director صحیح بول رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے اور اس میں story کیا ہے shortly after the reporting date a major credit customer of an entity went into liquidation because of heavy trading losses and it is expected that little or none of the $12,500 debt will be recoverable which be recoverable نہیں ہوگا $10,000 of the debt relates to the sales made prior to the year and $25,000 relates to the sales made in the first 2 days of the new financial year in the 2011 financial statements the whole debt has been written off صحیح جی but one of the directors has appointed out that as the liquidation is an event after the reporting date the debt should not in fact be written off but disclosure should be made by note to this year financial statements and the debt written off in the 2012 financial statements advise whether the director is correct is correct solution 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 solve so under IS10 an event after the reporting date is an event which occurs between the financial period and the date on which the financial statements are approved by the board of directors ianik AGM dollar ten thousand of the recoverable receivable receivable existed at the reporting date and the liquidation of the major provides more information about the receivable in accordance with IS10 this is an adjusting event which would require the debt existing at the reporting date to be written off in the year 2011 financial statements the remaining receivable did not exist at the reporting date and should therefore be written off in the year 2012 financial statements so ianik 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 our debt next year ianik 2012 classified and it was not any fact so it was impact and it was adjusting event for understanding purpose now moving towards simple people confusion that dividends we need to see that dividend proposed or actually cash flow or not or announcement then if the proposed that dividend will give so what happens we see equity dividend proposed before but approved and paid after the reporting date may not be included as liabilities at the reporting date we account for for dividends on cash so they are non-adjusting event it was approved but not because we don't have to shareholder or not it is why it is not it and we don't have to treat after the reporting must be disclosed by note as required by is one so this is our non-adjusting event hopefully you will this standard will videos probably two two one two 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 five we could ask questions if the video well please describe as you two موسیقی